موسیقی 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 بلکہ یہ کہہ دیا کہ آج یعنی وہ تمام عراقین اسیمبلی جو کراچی کے ہیں ان سے خود بات کریں گے اور ان کو کنونس کریں گے کہ انہیں فیصل وارڈا کو ٹک ووٹ دینا ہے لیکن عامل لیاقت نے پھر سے بغاوت کر دی کہ وہ کہتے ہیں کہ حفیظ شیخ کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے یوسف رضا گلانی صاحب آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں کہ پوری پی ٹی ایم کے امیدوار ہیں اور یوسف رضا گلانی کا وہ واحد الیکشن ہے جس کی وجہ سے پورے سینٹ کی ہوا کا جو ہے نا وہ پتا چلے گا کہ ایکچلی یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنا ہے that's very important آپ کا بتاؤں کہ علیم عادل شیخ جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں اور گرفتار ہونے کی وجہ ان کی اپنی حرکات و سکنات ہیں وہ کیا ہیں سلیم بخاری صاحب بڑے چسکے لے لے کے آپ کو بتائیں گے اس کے بارے میں نواز شریف کا پاسپورٹ منسوخ ہو گیا کیا واپسی کا کوئی راستہ ہے ان کے پاس یا نہیں اور وقلہ کے غیر قانونی چیمبرز جو ہیں اسلامباد ہائی کورٹ وہاں پہ کیا لیٹس ڈیولپمنٹ ہے ایک بہت important چیز پاکستان میں بڑے سلیم بخاری صاحب پہلے وہ depression والی بات کر لوں آپ سے شروع میں ہی کر لیتا ہوں دیکھیں کمانڈ آپ کے ہاتھ میں جو آپ کا دل چاہے کرے نہیں نہیں میں آپ سے پوچھ کے کر میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں فائر چلیں آپ مجھے بتائیں کہ میرے دو بچے ہیں الحمدللہ اسیملی میں آپ کے بکاؤ لوگ بیٹھیں جو بکنے کو تیار ہیں اور ان کی پرائیم منیسٹر نے کہہ دی اب میں خود سے تو نہیں کہہ رہا نا کہ انہوں نے کہا کہ ستر کروڑ پچاس کروڑ سینٹ جو ہے وہ بھی چوروں کے ہاتھ میں جا رہی ہے کیونکہ جو ووٹ خریدے گا وہ ابیس نہیں چوری تو کرے گا نہ کچھ نہ کچھ کرے گا یار میں کیسے اپنے بچوں کو کہوں کہ اس ملکی سیاست میں آؤ جبکہ وہاں پہ نری کرپشن نظر آ رہی ہے میری اور آپ کی ٹیلی بیٹھی پہلے اتنی کبھی نہیں ملتی تھی میں تو خود یہ سوال پوچھنے والا تھا کہ اس قسم کی صورتحال میں جہاں الیکشن میں ہر چیر لگتا ہے یا بکا ہوئے یا پھر یہ ہے کہ وہ جو جھکا ہوئے یا جھکا ہوئے یہ کہ جی وہ غریب قسم کی کیفیت تاری ہے پورے الیکشن پروسس کے اوپر مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اگلی دفعہ جب ہم جنرل ایکشن میں جائیں گے تو ہماری جو نیکس جنریشن ہے وہ تو جو گالی موہ میں آئے گی وہ اس کو دیں گے یہ وہ آلیڈی دیری اتنے ایکسپوز ہو گئے گالیاں تو آلیڈی بڑی ہو رہی ہیں ہم نے عزت کرنی چھوڑ دی آپ مجھے بتائیں کہ ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں جمہوریت کا نارہ لگاتے ہیں یہ آل ہو رہا ہے ہمارے جمہوریت اداروں کے اندر یہ تو ایک ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو پتا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے جس جس شعبے میں چلے جائیں آپ ہر جگہ ڈی جنریشن ہے ہر جگہ جو ہے صورتحال بد سے بطر ہوتی چلی جا رہی ہے سیاست ایک ایسا شعبہ تھا جس میں ہم اگر پلٹ کے دیکھیں کوئی بیس تیس سال پہلے کی جو سیاست تھی وہ اس سے بہت بہتر تھی اب تو یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ پرائیڈ رہ گیا ہے آپ کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں یار میں سیاست دان ہوں میں سیاست کرتا ہوں میں خود تو خیر یہ چاہوں گا بھی نہیں کہ میں کہوں لیکن مجھے یہ افسوس ہے کہ میرے آنے والی جنریشن جو ہے جو میرے بچے ہیں میں ان کو کیا کہوں گا کیونکہ آپ دیکھیں نا وہ کیا کہیں گے کہ کمائی جو ہے گھر میں نے چلانا ہے بکنے کے بعد چیئی بات ہے بلکل ٹھیک کہ رہے ہیں تو کیا میسج دے رہے ہیں اگری جنریشن کے لیے کسی کا مول پچاس کروڑ لگ رہا ہے کسی کا ستر کروڑ لگ رہا ہے یہ جو بھی منظر نامہ ہے یہ کسی طرح سے بھی انوییبل تو کیا ہے بلکہ شربندگی کا باعث ہے اب یہ مریم نواز نے کیا ٹویٹ کی ہے مریم نواز تو یہ کہتی ہے کہ جناب نظریہ ضرورت استعمال کیا جا رہا ہے لیکن عدالت سے ابھی اس طرح کا کوئی برائر راست حوالہ ہمیں نہیں ملا ہے یہ مریم کہہ رہی ہیں یہ میری observation ہے میرا یہ خیال ہے دیکھیں یہ جو پورا پورا law ہے نا election کا وہ ایک grey area اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا grey area ایک presidential ordinance سے deal ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا یہ تو کوئی ماہر قانوندان بتا سکتا ہے میں تو نہیں بتا سکتا اب کل عرفان قادر صاحب نے جو اس کے اوپر رائے دی تھی اپنی ہماری پروگرام میں وہ سب کے سامنے ہے اور آپ کو بھی پتا چل گیا مجھے بھی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اب election commission کی statement کے بعد جب انہوں نے کہا کہ secret ballot کے علاوہ کوئی option نہیں ہے جو انہوں نے initial statement دی یہ سپریم کورٹ میں اس کے بعد کوئی قانونی جواز نکالنا جو ہے وہ سوالیاں نشاعت اٹھائی گا لیکن مجھے میرا experience یہ ہے کہ عدالت میں جو remarks دیے جاتے ہیں اکثر فیصلے جو ہیں اس سے مطابق نہیں رکھتے کہا کچھ جا رہا ہوتا ہے remarks کچھ دیے جا رہا ہوتا ہے ایک دن کی اہرنگ کی بات کر رہا ہے ابھی بھی بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ عدالت یہ سمجھتی ہے کہ سوائے secret ballot کے اور کوئی راستہ نہیں ہے لیکن ہر ایک بندے کی اپنی اپنی وضاحت ہے اس کے حوالے سے لیکن ایک بات تو مریم صحیح کر رہی ہے کہ آئین کے تحت show of fans خارج و زمکان جو ہے عدلیہ کی ساکھ قبضاؤ پہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اگر آپ زبدستی یہ کروا دیں دمردستی تو نہیں ہو سکتی میرے خیال سے اور اگر آپ نے قانون بدلنا ہے تو آپ کو two-third majority لے کے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی اس کے لئے تو وہ تو ordinance نہیں کر سکتے یہ ordinance نہیں valid ہوگا جو کر رہی ہے میرے نہیں خیال پہلی بات تو یہ کہ معاملہ سپریم کورٹ کے پاس ہے دوسری بات یہ وہ تو نبڑ جائے گا دو چر دن میں اگر ایک بھی ایک سو بیس دن کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے اور کوٹ سے فیصلہ بھی اس کے خلاف آ جاتا ہے تو مجھے بتائیے کہ ہاں کھڑے ہوں گے وہ سینیٹر جو elect ہوں گے اس کے تین تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں کو جو ہاریں گے اب اس میں election میں وہ کیا کیا الزامات لگائیں گے وہ interesting ہوگا وہ الزام تو لگنے شروع ہو جائیں گے soon after the polling will stop میرا خیال ہے allegation کی بھرمار آئے گی اور نتائج کے بعد جو کچھ ہونے والا ہیں وہ ایک نیا جس کو پنجابی زبان میں کہتے ہیں ایک نیا کڑماسہ ہوگا اب مجھے بتائیں کہ فیصل وارڈا الزام لگانے والوں میں سے ہوں گے کس کھانے والوں میں سے ہوں گے مجھے تو دونوں طرف ہی لگتا ہے وہ جیت کے تب بھی الزام لگائیں گے ہار کے تب بھی الزام لگائیں گے بدنصیب آدمی ہے بدنصیب اس عطب سے ہیں کہ جو کچھ ان کے خلاف کہا جا رہا ہے جو کچھ ان کے خلاف ہے جو کچھ آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں یا میں جانتا ہوں اس کے بعد ان کا خود سے چاہیے تھا ان کو کہ وہ کہتے کہ اگر میں ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہوں نیشنل سبلی سے تو میں سالیم بخاری صاحب آپ کتنے معصوم آدمی ہیں کئی باری مجھے لگتا ہے آپ واقعی معصوم ہیں یعنی لوگ کروڑوں روپیہ کروڑوں روپیہ سیاست میں خرج کر کے رہلیاں کروا کے کنٹینرز خریدوا کے گاڑیوں میں پٹرول بروا کے اس لیے آتے ہیں کہ وہ سیاست سے الگ ہو جائیں گے اور کمائی نہیں کریں گے میرا مطلب ہے کہ خواہش ان سے رکھیں جو اچھے لوگوں کو کریکٹ اس وقت بدقسمتی کی بات یہ ہے چاہے وہ پیول سپارٹ نون لی گیا چاہے وہ پیوٹی آئی ہے ہر جماعت میں ایسے لوگوں کی بھرمار ہیں اور اسی وجہ سے سیاست کا منظر نامہ اتنا گدلہ ہوتا جا رہا ہے بیسے معذر کے ساتھ میں آپ کا دل توڑ دوں یہ کہہ کے کہ ایک جماعت ہے اس میں ایسی بھرمار نہیں ہے اور وہ ہے جماعت اسلامی تو جماعت اسلامی کھڑی کہا ہے سیاست میں یہ بھی دیکھ لے نا لیکن اصول پر تو ہے نا نہیں اصول پر ہی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو بھی اس ملک میں اصول کی بات کر رہا ہے اس کا فیوچر نہیں کیونکہ عوام بھی کرپٹ لوگوں کو پسند کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شرفہ کی گنجاش نہیں رہی اب یہ سیاستک کھیل ہو گیا یا امیرزادوں کا یا پھر پیسے ورنوں کا اور وہ پیسہ بھی جہاں سے بھی آئے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے حلال سے وہ کمائے آپ کے رن ڈاؤن میں ایک چیز مسنگ ہے بھائی جان بڑی امپورٹن چیز ہے اور میرے خیال دی رہا کہ میں پری پروگرام میٹنگ میں آپ سے ذکر کر سکتا اس کا بہت بڑا ایک ریزلٹ ڈپینڈ کرے گا کہ جہانگیر ترین کس طرف ہوں گے کیونکہ ساؤت پنجاب کے بیشتر افراد جو ہیں ان کے مرہونے منت ہیں دو دن سے میں دیکھ رہا ہوں مبشر آپ دھرا رہے ہیں پی ٹی آئی والوں کو پتہ نہیں کیوں کیا ہو گیا مجھے ایک بات بتائی کہ میں نے پرچا کٹا ان پر میں نے ان کو اپر الزامات لگائی بہت آپ دل چھک نہیں کر رہے ہیں ان کی بہت آپ ان کا دل توڑ رہے ہیں لیکن یہ بات بالکل تیہ ہے کہ جہاں تک ساؤت پنجاب ہے وہاں پی ٹی آئی کے حوالے سے جہانگیر ترین وازن ایلٹیمیٹ آتھارٹی جس طرح سے جہاز بر بر کے اس نے وہاں کے الیکٹیبلز کو پارٹی میں شامل کر آیا وہ کسی سے جب بھی بات نہیں ہے اور اگر وہ اپنی پارٹی کا ساتھ نہیں دیتے ہیں اور آنکھ مار دیتے ہیں کہ بھائی ذرا آرام سے کھیلیں تو ساؤت پنجاب میں بہت دوری مار پڑھنے والی آپ کی پارٹی کو میں بتا رہا ہوں تو آپ یہاں سے جو آج مجھے سیٹی فورٹی ٹو سے پتا چلا ہے فرق شہزادی صاحبہ کو جو ٹکٹ ملے ہے اس کے بارے میں جناب کیا کہیں گے مجھے تو بہت ساری ٹکٹیں کیسے ہوئی ہیں ان کی سمجھ نہیں آرہی اس کی کیسے مجھے سمجھ آئے گی دیکھیں یار میں ایمانداری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاست جو ہے اس کو اتنا گندہ نہیں کرنا چاہیے آجہ جب پچھلے الیکشن میں رائیونڈ والوں نے اکیس اپنے رشتہ داروں کو ٹکٹ دے دیئے تھے تب تو جناب یہ نہیں سوچ رہے تھے اگر تو وہ ٹکٹ دیئے تھے بغیر پیسے لیے تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے یہ کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر انہوں نے پیسے لے کے دیئے ہیں ٹکٹ پارٹی ذاتی بیراز ہے دیکھیں ہمارے ہاں اپنے گھر کا تھوڑا فرنیچر ان کو دے دیں گاڑی دے دیں یہ ٹکٹ اور لیو اٹ پارٹییں چلتے رہی ہیں پرسنیلٹی کلٹ پہ جو ہیڈ ہے پارٹی کا وہ جو کہتا تھا وہ حرفی آخر تھا یہ ہی میتھ توڑنے کے لیے میں اور آپ نے یاد کریں کتنے پروگرام کیے تھے کہ یہ خدا کے واسطے یہ پرسن اورینٹیڈ پارٹی مینیفیسٹو پہ چلے نا مینیفیسٹو کیوں ہوتا ہے اگر اس پہ نہیں چلنی پارٹی تو کرنے کے لیے تو بس زمنزہ میں توقع ہی کر سکتے ہم نولیق میں بھی تو درار پڑ گئی ہے نا وہ کہتا ہے مشاہد کرنا دے دیکھیں اس طرح کی کنٹروورسی ہمارے تک پہنچی ہے ہم نے بھی سنی ہے یہ بات لیکن مشاہد اللہ ان کے کانفیڈنس میں سے ایک ہے مشاہد اللہ کا ایک پرابلم ہے مشاہد اللہ میں نے سنا ہے کہ ایکچولی بیمار ہیں بہت بیمار ہیں تھوڑا بیمار نہیں ہے اللہ تعالی ان کو صحت دے یعنی ہم تو صرف دعا کر سکتے لیکن اس وجہ سے کافی سٹالورٹس کا خیال ہے کہ کسی ایسے شخص کو ٹکٹ دینا چاہیے جو فعال ثابت ہو لیکن اپنے مبشر ایک بات تو آپ کو پتا ہے میرے خیال سے جس طریق سے نواز شریف کا یا پانٹی کا دفاع اس نے کیا ہے مشاہد اللہ نے عرفان صدیقی کو کہہ رہے ہیں تو عرفان صدیقی نے بھی کام نہیں کیا دفاع لیکن عرفان صدیقی جو ہے وہ میرے خیال سے سیاسی اعتبار سے مشاہد اللہ کا پردہ بہرال بھاری ہے آپ کے دوست پھر نراز ہو گئے ہیں پھر انہوں نے آج اپنا کلبازی کھا لی ہے کنہوں نے ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین نے ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین یار ایک انڈرسٹینڈیبل قسم کی پرسنلٹی ہے وہ عجیب و غریب حرکات بازکات کرتے ہیں اور یہ حرکت بھی بڑی عجیب و غریب ہے کہ جو آدمی وزارت خزانہ کا عدد جس کو دے دیا گیا اس توقع پر کے سینڈر کے الیکشن آئیں گے تو وہ جیت جائے گا ورنہ تو جسٹیفائی نہیں ہوتا اگر وہ الیکشن ہار جاتے ہیں تو گھر جانا پڑے گا چھٹی ہو جائے گی ان کی وہ پارٹی میں سین واحد وائس ہے لون وائس ہے جو کہہ رہے ہیں اس کو تو میں نے ووٹ نہیں دینا جو مرضی کر لیں مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ وہ کس بلبوتے کے اوپر اتنا بنا فیصلہ میں اپنا عامل لیاقت میرے دوست ہیں عزیز ہیں سب کو پتہ ہی ہے ہم نے تو ایک ساتھ کام بھی کیا لیکن میں ان کو دیکھتا میں ان کو خود ان کو کہا وہ یہ بات تو اس لیے میں کہہ سکرین پر وہ صداح حسین کا سکڑ مزائل ہوتا تھا وہ فائر کر کے سو جاتا تھا کہ جدر جائے گا جہاں گر سکتا ہے گر جائے جہاں جہاں بھی اوٹ کے مزائل بعض کو انجلوں میں وہ بڑھتا بھی نہیں تھا تو وہ ایسا ہی ہے لیکن اتنا سیرس نا لے ہم کہہ لیں آرام سے کہ وہ he is PTI's misguided missile میں یہ کہہ سکتا ہوں he is just I think he is a voice that is telling PTI کہ not all is well in giving tickets اس کی ایک وجہ PTI ہو PMLN ہو سوائے People's Party یہ People's Party کا credit ہے کہ انہوں نے مشاورت کی ان کے ایک بھی ٹکٹ دینے پہ کسی کو پرابلم نہیں ہوئی ہے اور پی ٹی آئی میں ہو رہی ہے کیونکہ آپ زبزستی لوگوں پر کر رہے ہیں اور اس کا ایڈورس افیکٹ ہو سکتا ہے ایک بریک کے بعد آؤں گا تو پھر مخاری صاحب کو ڈیٹیل بتاؤں گا اس کی ٹیک بریک ویلکم بیک اور جناب خیریت ہے آپ ڈرگز لینے پہ شروع ہو گئی یہ بریک کے دوران آپ نے یہ یار اس شہر کے اندر پولوشن اتنی ہے مٹی اتنی 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 ہے پاپا نے یہ آپ کونسی ڈرگ لے رہے ہیں کونسی دوائی لے رہے ہیں وہی ڈرگ ہے جو کھا کے آپ سکتے ہیں یہ میں نے بھی وہی گولی کھائی ہے اور وہ بھی آپ کے مجبور کرنے پہ آپ گولیاں دینے کے باستہ میرے آپ میرا مطلب ہے کہ ڈرگز اگرہ سے دور ہو جائیں اچھا لی اب آپ مجھے دو باتیں پہلے بتا دیں اس سے پہلے کہ آپ موضوع کے اوپر آئے ہیں یہ آپ نے کیا ایم جی خرید لیا بھائی پورے شہر میں نہیں پورے ملک میں رولا ہے ایم جی پہ کرتے ابھی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ پی ڈی ایم کے کانڈیڈیٹ ہیں مولانا فضل عمان آلیڈی اس کے دورس کا چکے چونکہ ان کے ساتھ رابطہ زرداری صاحب کا ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہاں پر پی ڈی ایم کے کانڈیڈیٹ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کے وہاں سے ٹکٹ جائے جانے کے اوپر بہت ساری آئی بروز جو ہیں وہ ونک کر رہی ہیں تو اگر وہ جیت گیا تو وہ تو سینٹ کے چیرمن بن سکتے ہیں پھر بلکل بنیں گے اس کے میں کوئی شبہ نہیں ہے اگر وہ بنتے ہیں تو دن ہی ڈیزارفز ٹو بی ڈی چیرمن دیزارف کیوں ڈسکوالیفائیڈ آدمی ٹھہر جانا دیکھنا ڈسکوالیفائیڈ اس طرح کی تو بہت ہیں اس طرح کی ڈسکوالیفیکشن تو بہت لوگ کی ہوئی بھی ہے نہیں ابھی فیصل بڑا کی نہیں ہوئی ہو جانی ہے ہو جانی ہے ابھی دیکھیں اگر کوئی اور شریف آدمی ہوتا ڈیرھ سال کسی عدالت کی پیشی میں نہ جاتا ویسے گرفتار ہوتا اس کو کسی نے گرفتار کر سکا کوئی تو بھائی اس گھنٹا پارفول آدمی ہے ہم یہ بات کرتے کرتے رہ گئے تھے کہ اس کی کیا سگنیفکنس ہے کہ بھائی کی ہر عدہ جو ہے اس کو اون کیا جا رہا ہے آپ نے وعدہ کیا تھا ناظرین سے کہ میں بتاؤں گا بھائی جان میں آپ کو ایک بات تاؤں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس ملک میں کوئی تو ایٹی ایم ظاہر ہو جاتا ہے کوئی ایٹی ایم ظاہر نہیں ہوتا بھارال پیسے والے کی بڑی عزت ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں جد ایک اردانے اور ایک کملے بھی سیانے تو آپ کو یہ وعدہ صاحب کی صورتحال بھی وہی نظر آتی ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے جتنی ان کی پروفٹیاں نکل آئیں ہیں یوکے وغیرہ میں اور جس جو ڈسکلوز ہو گئی ہیں اور وہ الیکشن کمیشن میں نہیں ہیں اساسوں میں بائی دوئے تو صرف ڈیول نیشنل کے کیس نہیں ہے وہ ایک الگ کیس ہے یہ اساسے جو ہیں یہ ایک الگ کیس بن کے آ رہا ہے تو مجھے یہ بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ اگر وہ یہاں سے جیت بھی جاتے ہیں تو کتنی دیر تک نہیں ہے اگر یہ باتیں اتنی آبیس ہیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر بہت شدید تحافظات ہیں پی ٹی آئی دفعہ اتنی میسیب تعداد میں لوگوں نے بقیدہ سگنیچر کر کے تیرہ آدمیوں کے سگنیچر ہیں کراچی کے جو ایکٹڈ لوگ ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ تیرہ تو نہیں دے رہے ووٹ وہ تو انہوں نے تو کہہ دیا ہم نہیں دیں گے نہ ایم کیوم دے رہے ہیں مگر آپ کے کپتان صاحب جا رہے ہیں کراچی ان سے ملنے کے لیے اچھی بات ہے نا ہو سکتا ہے کپتان کنونس کر لیں لیکن ابھی تک پی ٹی آئی اور ایم کیوم جائے ان کا لیڈی سیٹ کے اوپر اور ٹیکنوکرائٹ کی سیٹ پہ بھی اتحاد نہیں ہوا میں نا بہت ہی کڑے دل کے ساتھ تعریف کرنے پہ مجبور ہوں کہ پیپلز پارٹی میں یہ وائسز آف ڈیسنٹ جو ہیں ان کا ہونا میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی بات ہے کسی بھی شرسی جماعت کے لیے وڈیو سے پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں آپ پیپلز پارٹی کی بات کریں میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو ار ایم کیوم کا ہونا تھا یہ لاکن دو سیٹوں پہ وہ نہیں ہوا پیپلز پارٹی دیکھیں ایک سیزن جماعت ہے اس کو ابھی کمپیر نہ کریں وہ جماعت گروہ بھی کر گئی ہے مچور بھی ہو گئی ہے وہ پاپلر کم ہے زیادہ ہے یہ بہت بار کی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایلنڈ ابھی تک مچور نہیں ہوئی میرا نہیں خیال ورنہ اس کا جو بیانی ہے اس میں کافی فرق ہوتا پیپلز پارٹی آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کے دو پرائم منسٹر نے اسیسنیٹ ہوئے ٹھیک ہے انہوں نے کبھی اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیاں نہیں دیا پیپلز پارٹی نے بڑی کہہ دو صحبتیں برداش کی ہیں انہوں نے عدلیہ مخالف بیانیاں نہیں دیا انہوں نے کبھی عدلیہ کا گھراؤ کرنے کی میں ایک واقعہ تمہیں یاد رہتا ہوں آپ کو یاد ہے بینظیر نے کہا تھا کہ یہ سارا کچھ جو ہے عدلیہ میں چمک کی وجہ سے ہے فائن لیکن انہوں نے کبھی ٹارگٹ نہیں کیا ہاں انہوں نے کمپین نہیں کی انہوں نے کسی ریٹائر جیج کے اوپر بھی کچھ نہیں کیا اس کو قبر سے نکالنے کی کوشش نہیں کی اٹھو صاحب کی ہنگنگ کے بارے میں جودیشل مرڈر پہلے باہر سے آوازیں آئی پہلے باہر سے آوازیں آئی یہ بڑا حوصلہ چاہیے اور یہ آپ کے کیریکٹر بتاتا ہے یہ پارٹی کی ایک سٹرینٹ ہے جو باقی پارٹیز کو سیکھنی ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جو فیصلہ کر لیا انہوں نے کہ ساری پارٹیوں کے ایک ایک ٹکٹ دیا جائے گا سینٹ کا پی ڈی ایم نے اس کے اوپر آپ نے کچھ نہیں کہا میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوفناک چیز ہے اور خطرناک چیز ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس کی وجہ ہے کہ میرا ہی خیال تھا کہ پی ڈی ایم کبھی ایک اس پر الیکشن نہیں لڑے گی سینٹ کا کیونکہ ان کا وان پوائنٹ ایجنڈ ہے اور وہ ہے حکومت اٹھاؤ تو حکومت اگر ہڑ جاتی ہے تو اس کے بعد کن باتوں پر یونائٹ ہوں گے تو یہ اگر وہ کر لیتے ہیں اور جوائنٹ کینڈیڈیٹس دے رہتے ہیں جو کہ وہ ابھی تک دے رہے ہیں تو یہ پی ڈی ایم کی بڑی دور رشت سوچ کی ایک اکاس ہے کسی نے کسی طریقے سے آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ایک زرداری سب پر بھاری میں کہوں یا نہ کہوں لیکن ایک آدمی ذہین ہے اب اس پہ تو دور آئی نہیں ہے میں ان سے اگری کروں اس سے فرق نہیں پڑتا میں مولانا فضل الرمان کی زہانت کا بھی قائل ہوں میں ان سے بھی پہلے آپ نے بورڈ رہا ہے میں دراب بھی رہا ہوں مولانا فضل الرمان دیکھیں اگر اس وقت ایک آدمی کی سن رہے ہیں صرف وہ آصف علی زرداری وہ بلاول کی بھی نہیں سن رہے ہیں دیکھا نا یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں جس وقت ان کا یہ الائنس اگر ٹوٹا مولانا کو کنٹرول کر کے آپ دکھا دیجئے گا یہ ابھی اپنے ٹیسٹ کرنا باقی ہے آپ نے بڑے بڑے پتوے جاری کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مولانا کا قد کاٹ جو ہے اس شیاسی اعتبار سے تو بڑا ہے اب مجھے بتائیں کہ کمنگ بیک ٹو ایٹ کے جس طرح عاملیاقت کر رہے ہیں پنجاب میں ذرکا جو ہیں وہ پہلے بھی الیکشن لڑ چکی ہیں اور ہار چکی ہیں سینٹ کا اس طرح اور بھی لوگ ہیں جن کے پر لوگوں کو اترازہ آتا ہے اچھا کئی تو لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے شروع کے ہیں جیسے آپ دیکھیں ان کے لاہور کے سوری یار میرے لیے یہ ناقابل برداشت بات تھی کہ عمر صرف راز چیما جو ہے اس کو آپ اگنور کریں عمر صرف راز لیکن آپ نے ایٹی کو دیا لوگوں نے اس کو ولکم کیا اجازت چودری کے پاس پیسے نہیں ہے جائداد نہیں جیت سکتا مگر وہ پارٹی کا بندہ ہے کیونکہ پارٹی کا بندہ ہے اور پارٹی کے ساتھ اور کام کیا ہوئے پارٹی کے لیے اس نے مار کھائی ہوئی ہے یہ تو بات تھا اور مسلسل کھا رہا ہے یہ بات تو اور مسلسل کھا رہا ہے اسی طرح کچھ اور لوگ ہیں وہ ان کے جیتنا جو ہے نا اس وقت بڑا ایک سوالیاں نشان ہے مجھے حفیظ شیئے کا جیتنا بڑا مشکل لگتا دیکھیں پنجاب کے اندر بھی صورتحال ٹھیک نہیں ہے اور کس کو بلیم کیا جائے گا میرے خیال سے پی ٹی آئی کن اونلی بلیم اٹسلف میرے خیال ہے ان کی اپنی جو سیاسی جس کو آپ کہتے ہیں دور اندیشی لیک آف سیاسی دور اندیشی اس کا نتیجہ ہوگا اگر اس قسم کا نتیجہ نکلنے جا رہا ہے نواز شریف کا کیا بنے گا ایک بریک سے آئیں گے تو پھر آپ کو میں بتاؤں گا آدھا راستہ تو انہوں نے خود اکھرشید صاحب پر آنس کرتے ہیں اب راستہ روستہ کوئی نہیں رہا ان کے پاس اور ایک آدمی دوائی لینے کیا تو اسے کہ واپس آ جاتے ہیں کیسے آپ نے دوائی لینے بیچا تھا وہ بھی دیکھتے ہیں بات کرتے ہیں آفر بریک ویلکم بیک اور میں ایک ایک میں خبر دے دوں آپ لوگ کو اور میں کلیر کر دوں اور کیونکہ کئی دن سے میں دیکھ رہا ہوں اس کے پر بہت غلط خبریں آ رہی ہیں اور یہ میرے پاس ابھی بھی آ گیا محمد علی صدپارہ صاحب کے حوالے سے کہ جو ہمارے ماؤنٹین ایر ہیں جو کیٹو کی چوٹی سرکنے گئے میں میں تو بڑا پور امید ہوں اللہ تعالیٰ اپنا کوئی محجزہ دکھائے اور ان کو صحت یاپ اور زندہ سلامت اپنے فیملی کے ساتھ واپس لے کی آئے اور محجزے ہم نے دیکھیں ہوتے ہوئے لیکن بغیر صاحب جو افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اتنا زیادہ سوشل میڈیا پر ان کے نام سے جھوٹ بولا جا رہا ہے پرانی تصویریں لگائی جا رہی ہیں کہ واپس آ گئے ان کے بیٹے کے نام کے بھی ٹویٹر ہینڈلز بن چکے خدا کے لیے لوگوں کو بتائیں یہ مت ظلم کریں میرے خیال سے جو بھی یہ کر رہے ہیں وہ سوائے اس فیملی کو مزید ٹورچر کرنے کے نہیں تو سکھ لوگ ہوگے اور کچھ نہیں ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنی اتنی پرانی تصویروں کے ساتھ میں نے بھی وہ ساری ویڈیوز اور ساری جو پوسٹس ہیں وہ دیکھی ہیں یہ میرے خیال سے اس سے باز آنا چاہیے ہم دونوں مل کے اس پروگرام کی وساطن سے ان سب سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے ہاتھ جوڑتے اس فیملی کو مٹ کریں اور میں آکھا بتاؤں کہ میں نے پوری میں اندر سے خبریں لے رہا ہوں ان کی جتنا بڑا ریسکیو آپریشن ہو رہا ہے دنیا کی تاریخ میں دنیا کی تاریخ میں میں اتنا بڑا ریسکیو آپریشن نہیں ہوا کوئی اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہیں اور یہ پاکستان ایویشن اور پاکستان آمی کا ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے اور وہ لگے ہوئے ہیں وہ اتنے نامسائد حالات میں بھی وہ لگے ہوئے ہیں تو یہ لوگوں کو کہیں مبشیر جو انٹرنیشنل اوگنیزیشنز ہیں جو اس کو منٹر کرتی ہیں ساری اس قسم کی منٹرنیرنگ کو انہوں نے بھی تعریف کیا ہے کہ اس قسم کا میسیو آپریشن چونکہ اس میں تین فارنرز بھی دو فارنرز ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر ایک دفعہ جساں مبشیر صاحب نے کہا بہت بڑے ہمارے نیشنل ہیروز ہیں وہ انہوں نے ہمارے دلوں میں ان کے گھر والوں کے اوپر رحم کرے اور خدا کے واسطے لیے اور لوگوں کے اوپر بھی اور ہوا میں تیر جلانے چھوڑ دیں وہ انظار کریں اللہ کرے موجزہ جساں مبشیر نے کہا بلکل ٹھیک ہے بہتر دن کے بعد یوریگوے کی فوٹبال ٹیم کے لوگ جو تھے نا وہ ملے تھے ایلپس کے اندر سے جب سوڑا سروائیو دے تھے جس کے بعد بک بھی لکھی گئی فلم بھی بنی تو دیکھیں میں آکہ بتاؤں کہ وہ اجزے ہوتے ہیں لیکن جب تک ہمیں کوئی کانٹری ثبوت نہیں ملتا ہم خامقہ میں غلط خبریں نہیں اڑا سکتے اور اس قسم کی خبریں اڑانے کے ساتھ جو رسکیو آپریشن ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے وہاں بھی ایک نئی ray of hope جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتی ہے آپ دیکھ لیں کہ غلط خبریں اڑانے پہ میاں صاحب کا کیا حال ہوئے لوگوں کو اپنی بیماری کا غلط بتاتے رہے ہیں اور آپ کوئی ان کی رسپیکٹ نہیں کرتا سوائے بخاری صاحب کے یہاں پہ دیکھیں گزارشی ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کا بیانیاں جو ہے وہ ہم انتہائی خوبصورتی سے اپنے لفظوں میں پرشل لکمان یہ کہہ رہا ہوں فاجہ جھوٹ نہیں بولا انہیں جھوٹ نہیں بولا کتنے دینا سپتال میں رہے ہیں کتنے بائی پاس ہو گئے میں تو صرف ان کو مردے الزام پر آتا ہوں جنہوں نے ان کے جانے کو یقینی بنایا کبھی جیل میں ان کے ساتھ ملتے رہے کبھی جیل میں ملاقاتے کرتے ہیں ان کے لئے ایسا راستہ تھا ہے کہ رپورٹیں بدل گئیں سارے بیان بدل گئیں وہاں میں تقریریں کریں جا رہے ہیں لیکن وہ آہ نہیں رہا کمان ہے جس کو وہ دھوکہ دے کے چلے گے جن کے تمام جو لوگ تھے وہ جھوٹ بولتے ہیں مغاری صاحب جس نے جھوٹ بولا آسکر وننگ پروکارمنٹ سے اتنی بڑی ایکٹنگ کی آپ مجھے یہ بتا دیں آپ صرف ایک سوال کا جواب دے دیں ان کا واپس آنے کا کیا پلان ہے اس حوالے سے کوئی پلان نہیں ہے جنہوں نے بھیجا تھا ارگنائز کر کے وہی لے کے آئیں گے ان کو اور میں اس سے زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں میں مبشر اس سے زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں بات بہت بڑھ جائے گی بڑھائے نا جنہوں نے بھیجا ہے وہی لے کے آئیں گے دائم کے بھیجنے کا آپ کے کپتان کو پتا تھا میں کہہ رہا ہوں اس کے اردگیر یہ میں مانتا ہوں لوگوں نے جھوٹ بولا ہے بلکل بولا ہے جھوٹ بولنے والے کون لوگ تھے یاسپین راشد ہے غلط بیانی تو ہی ہے میں جھوٹ نہیں کہوں گا پھر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط بیانی کروائی گئی ایسے ہی نہیں ہوتی غلط بیانی کپتان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ کنوں نے ان کے ساتھ مغاری صاحب وہ اپنا انہیلر دوبارہ لے نہیں نہیں میری بات جو آپ بھی کرنے میں وہ آپ کے پی ٹی آئی میں اسے تینکشن ہوگی کہ ساتھ سننے ہی نہیں ہے آپ کے ساتھ کو بھی یہ بیماری لاحق ہے آپ کو بھی یہ بیماری لاحق ہے بخاری صاحب میری بات کر رہا ہے اگر آپ نے بیماری کا کہہ کیا ہے پورے پاکستان کو کہہ کیا ہے میں مر جاؤں گا مندے تک مر جاؤں گا آپ کے ساتھ سیسٹم کو برباد کر کے گیا وہ جاتا ہے دوب مرنا چاہیے دوب مرنا چاہیے دوب مرنا چاہیے دوب مرنا چاہیے وہ ہی لے کے آئیں گے دوب مرنا چاہیے میں اتراز کروں گا میں اپنے پرائیمسٹ کو دھوکہ دیا یہびakہ صاحب کو دھوکہ دیا ان کو دوب مرنا چاہیے یا پرائیمسٹر صاحب کو خود خود کو لگی کرلنی چاہیے پاکستان کے ساتھ انہوں نے جھوڑ بولا پاکستان کی عدلیہ سے جھوڑ بولا پاکستان کی عوام سے جھوڑ بولا آپ نے ان کے جھوڑ دو اکامڈیٹ کیا اور ان کے بچے مسلسل جھوڑ بول رہی ہیں آپ نے ان کے جھوڑ دو اکامڈیٹ کیا آپ کے پرائیمسٹر کے نیچے ایک سوال کا ایک سوال کا جواب دے دیا مجھے بس ایک سوال کا جواب دے دیا مجھے بس آپ کے پرائیم سٹر کو بے وفو بنایا گیا شہل بنایا گیا سلیم بخاری صاحب میں آپ سے سوال پوچھا ہوں ایک جواب دے دیں بس وہ جو میاں نواز شریف نے قسمیں کھا کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ کس کی ہیں تو اب وہ سوا سال سے ڈیڑھ سال سے انہی ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ میں ہے آپ تو ان کو پتا چل گیا ہوگا اپنے لیڈر سے کیوں انہی پوچھتے کہ وہ پچاس لاکھ گھر کہاں گئے وہ دیڑھ کے اور نوکرییاں کہاں گئی یہ ایک چھتی نہیں ہو سکتی سب کچھ صحیح ہے ایک منٹ دو چھتی دو نوٹ کمپیر اپلز اور ارنجز ایک چور کو بچانے کے لیے ایک چور کو بچانے کے لیے یہ نہ کریں گے اس طرح تو کبھی بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوگا اس ملک میں چلائیں آپ جدرہ مرضی چیخیں آپ وہ آپ کو بے وکوف بنا کے گیا آپ بے وکوف بنے آپ کو شرم آنے جائے گی بے وکوف بننے پر بار تقریریں کر رہی ہے تو مارداری تو نہیں کر رہی اور ابھی بھی کہتی ہے میں باپ کے پاس دی جانا تو ترس ہاتا ہے ان لوگوں پر جو اس حال میں بھی ڈیفینڈ کر رہی ہے اس حال میں بھی ڈیفینڈ کر رہی ہے یہ فیصلہ کرے گی بیسے آپ مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ علیم عادل شیخ کو کیوں گصہ چڑھا ہوگا انہیں فائرنگ کی گرفتار ہوگے وہاں پہ بخاری صاحب ہی ٹکرے ہوں گے نہیں علیم عادل کو بھی تکاتا ہے تو آپ لوگ ہوئے ہیں کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے یہی حال اس کے ساتھ ہوا ہے لوگوں کی طرح سے گنمن لے کے اگر الیکشن کے حلقے میں جائیں گے تو یہی کچھ ہوگا ہوا کیا کسی نے کچھ نہیں کہا الیکشن کمیشن نے وہاں کا جو الیکشن کمیشن ہے پروینچل انہوں نے کہا کہ آپ اس علاقے سے نکل جائیں کیونکہ آپ اس طرح کی مداخلت نہیں کر سکتے یہ آپ کے باپ کا راج ہے یہ پی ٹی آئی کے ابباجان کا ملک ہے اگر وہ کہہ دیتا ہاں ہے پھر کیا ہوتا کیا کہہ دیتا ہے اگر کہہ دیتا ہے راج پھر دیکھیں میں پھر وہی کہہ رہا ہوں پھر وہی کہہ رہا ہوں مجھے یہ نہیں پتا اسی کرائیٹیرین پر آپ کو سب کو جج کرنا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے لئے قانون نے لیتا بنا دیا جائیں تو کیا فائرنگ کیوں رہنے وہاں پہ فائرنگ کی فائرنگ نہیں کی اصلہ لے کے گئے کیوں جب وہاں نہیں جانا چاہیے تھا کیسے بھی حکومت کے نمائن دے یہ فیصلہ نہ وہاں کی حکومت نے کیا ہے نہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا ہے یہ نہ پیپلز پارٹی کا ہے میں ان کو دیفینڈ نہیں کروں گا ایک منٹ الیکشن کمیشن تک مشہن ہے وہ آپ کو میں صرف پوچھ رہا ہوں خبر مجھے نہیں پتا خبر یہ ہے کہ جہاں الیکشن ہو رہا ہو اس کے پولنگ بوت پر آپ اصلہ لے کے نہیں آسکتے نہیں آسکتے کیوں گئے وہ غلط کیا تب ہی تو انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا کہ بھائی ان کو یہاں سے نکال لیں تو دفعہ کونسی لگیا بھی ہمیں یہ نہیں پتا وہ صرف حراست میں تھے میرا نہیں خیال کہ وہ اس کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں آرڈر یہ تھا کہ اس کو اس علاقے سے باہر لے جائے لیکن اکا کوئی غریب ہوتا تو ہو جائے ابھی تک تو پتہ نہیں کتنی ای ٹی سی کی دفعات لگ جاتی دیکھیں وہ تو انفارچنیٹ بات ہے ہمارے ہاں بلکل آپ ٹھیک طرف اشارہ کر رہے ہیں لیکن ابھی تک اس کے خلاف میرا نہیں خیال کہ کوئی مقدمہ دائر ہو مجھے لگ رہا ہے ای ٹی سی لگ جائے گی ای ٹی سی اتنا آسان تو نہیں ہے لگنا میرا خیال سے الیکشن کمیشن اس عد تک اس عد تک پتہ نہیں جائے گا بایدوئے آپ کے ایک ٹیلویشن چنل نے ابھی رپورٹ کر دیا تھوڑی در پہلے ای ٹی سی کی دفعہ لگ رہی ہے اب دیکھیں اس کے پیچھے ہمارے سامنے چونکہ پورے حقائق نہیں ہیں ہمیں تو صرف اتنا پتا تھا کہ الیکشن کمیشن کو نئے قتل لکھا اس پی ملیر کو اس پی ملیر کو کہا ان کو اس حق سے نکال دیں آگے کیا مقدمہ درج ہوئے وہ میرے ابھی علم میں نہیں ہے ایک بریک سے جب آئیں گے تو بات کریں گے اسلام بات ہائی کورٹ پہ جو حملہ ہوا اس کے اوپر اور ایم جی کارز کے اوپر جواب اس کے اوپر ٹیک ایک بریک ناظرین گزارش یہ ہے کہ میں اور مبشر چونکہ ایک دوسرے کو بہت عرصے سے جانتے ہیں لمبے عرصے سے سٹوڈنٹ ہیں پالٹکس کے ہم نے اونچ نیچے دیکھی ہے پارٹیوں کی پارٹیوں کا حصہ بھی رہے ہیں مبشر مبشر نے الیکشن بھی لڑا تھا مبشر جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں حکومتی حلقوں کے بھی سفیر رہے ہیں اس لیے ہمارے ہاں جو بحث ہوتی ہے اس کا اوبجیکٹیو آپس میں لڑائی بلکل نہیں ہے یہ صرف ہیٹ آف دا آرگومنٹ ہے اور یہ میرے خالصے اس کی اجازت ہونی چاہیے مبشر ناؤدر عدب میں عدب میں بغیر ہم ایک دوسرے کو یہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے گالی نہیں دی کوئی کریکٹ ایبسولوٹی دور ہاتھ کی اُڈھائی ہے انشاءاللہ نہ ہاتھ اٹھائیں گے بھیک ہے نا باقی ہم جو کر سکتے کریں گے باقی ہم سب کچھ کریں گے بغیر صاحب اسلامباد آئی کوٹ پہ آپ نے عملہ کیوں کر دیا یار یہ بڑی کیوں مجھے شروندہ کر رہے ہو کالا کوٹ آپ نے بھی پہنا ہوئے کیونکہ میں لاغ روچ گریجوٹ رہا ہوں مجھے بہت افسوس ہے ایک جس چیز میں آپ نے گریجویشن کیا وہاں کو پھڑا ہی پڑا یہ بات آپ کی درست مجھے بہت اس کے اوپر افسوس ہے جس قسم کے مظاہر ہوئے ہیں چاہے وہ حالیاں ہیں چاہے اس سے پیچھے آپ چلے جائیں میرے خیال سے میں اور آپ اس بات پر متفق ہیں کہ جو بکلا کی مومنٹ ہوئی تھی اس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا نہ ججز کی وہ ریسپیکٹ رہی ہے نہ پروفیشنلزم وہ رہا ہے تو ججز خود اپنے ریسپیکٹ نہیں رکھ رہے ہیں آپ مجھے بتاتے ہیں جب دگرییاں ان کی جالی ہیں تو مجھے بتائیں ججز خود ایک دوسرے کی ریسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں قاضی فائزی صاحب کے ساتھ جو ابھی ہوا وہ کوئی ریسپیکٹ بل بات تو نہیں ہے ہاں نہیں بلکل نہیں ہے میں ان سے اگری نہیں کرتا لیکن لیکن یہ ہے کہ میں ان کی انسلٹ سے اگری بھی نہیں کرتا میں ایک سین آدمی کے طور پر یہی ریکشن ہونا چاہیے کہ خدا کے لیے جن جن انسٹیوشن کا بھرم اور عزت جو ہے وہ برقرار رکھی جانی چاہیے اس کو تو معاف کر دیں خدا کے لیے کیونکہ وہاں پہ تو ساروں نے جا کے اپنے ڈسپیوٹ سیٹل کرنی ہے نا وہاں سے تو جا کے ریمیڈی ملنی ہے ہر چیز آپ اثر منولا صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ گرہ نہیں ہے میں تو ڈیڑھ سال سے کہہ رہا ہوں تو آپ وکلا کو کیا اعتراض ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اثر منولا اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ یہ گرہیں تو پھر ان کو کیوں برا کہہ رہے ہیں بھئی سارے بس وہ آپ کو بتا ہے مرضی اثر صاحب جو ہے نا وہ خود بھی ایک وکلا مومنٹ کا حصہ رہے ہیں یعنی مجھے شرم آتی ہے لفظ وکلا گردی کہتے ہوئے اور سنتے ہوئے میں نہیں کہنا چاہتے ہیں اس لئے میں کہوں گا میں اس لئے کہوں گا کہ اگر گیارہ ہزار وکیل نون جالی ڈگریوں پہ ہیں اور وہ پریٹینٹ کر رہے ہیں اور قانون توڑے ہیں تو وکلا گردی کہیں گے نا یہ وکلا کا کام ہے ان کو آئیڈنٹفائی کریں اور ان کپی سپوں سے پاہ نکالیں سینئر لوگوں کے کام ہے جن کے چیمبرز میں وہ ساتھ حصوصی ایڈ سے ہیں آپ دیکھیں نا جیسے عظم نظیر طارر صاحب کو اب ٹکٹ دیا پی ایم ایل این نے تو لوگ اتراز کریں ان کی کیا خدمات بابا تمہارے لیڈر کو نکال کے وہ لے گی آزم نظیر طارر نہ ہوتا تو میں دیکھتا نواز شریف سیلف رجل بیٹھا ہے بلکل صحیح بات ہے اس کی یہ خدمات کام ہے اور کوئی فیس نہیں لی تو یہ اب عزت ہی نہیں کریں وکیلوں کی نا کہیں مجھے بہت افسوس ہے اس بات کا اور میں پھر آپ کے ساتھ مل کے وکلا سے بھی درخواست کرتے ہیں ہم لوگ کہ خدا کے لیے اپنے اس کوٹ کے عزت پچانے جب پاکستان بار ہائی کوٹ بار پنجاب بار سندھ بار ان ساروں کی پریس فلیز ایک دوسرے سے تضاد کرتی ہوں تو میں کیا سمجھوں انفورچنیٹ یہ ایک ایسا شعبہ تھا ایک ایسا سیکٹر ہے جہاں پر ایک ایسا سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے جہاں پر نورمز باقی بچنے چاہیے جہاں قانون کا اترام ہونا چاہیے اگر یہ موڈل انسٹیٹوٹ بھی اس طرح کا رویہ جو ہے وہ ہم آم کے سامنے لائیں گے مجھے بتائیں مبشر وہی بات آپ کی پھر کہ ہم اپنی اولاد کو کیا کہیں گے یار ہم اگرل جنریشن کو کیا کہیں گے کہیں گے کسی سے کہ تم وکیل بن جاؤ اور میرا بیٹا تو بن رہا ہے تمہارا بیٹا تو پڑا باہر ہے نا نہیں لیکن باقی تو عمر یہیں پڑا ہے نا لیکن یہ ہے کہ وکیل ہی بن رہا ہے اللہ کرے کہ وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں اس صحبے کی کتنی عزت کرتا ہوں نیچرلی بہت شرم آتی ہے اس کے اوپر کوئی نیگٹیو اسپرشن کاس کرتے ہوئے لیکن ان کو خود یہ خیال کب آئے گا بخاری صاحب بھارت میں گیارہ ہندووں کا لرزہ کیس خطل ہو گیا پاکستان ہندو کاؤنسل اتجاج کر رہی ہے فورن آفیس نے کیا ابھی تک کہ نہیں کیا دیکھیں ہم پھر یہ بات شروع کریں گے تو ایسے لگے گا جیسے پتہ نہیں ہماری کدیس منی ہے میں نے کہا شاید میں دیکھیں دو باتیں ایک تو فورن آفیس پر تو ہم آتے ہیں نا وہ تو اپنا شعب ہے ہم اس کے اوپر تبرہ کر لیں گے لیکن یار عالمی ضمیر کدھر ہے جو سب سے بڑی منڈی ہے دنیا کی بھارت وہ اپنے ضمیر کیوں جاگ دے دیں گے انہوں نے پیسہ کمانا دیکھیں یونائٹڈ نیشن کہا ہے یونائٹڈ نیشن کہا ہے پچاس سال سے کہا ہے اس کا تو ڈاللڈ ٹرم یہی تو کہتا تھا کہ یہ سارے جو کولڈ وار کے ساتھ دارے غیر فعال ہو گئے ہیں انڈٹ کرو دیکھیں اس کے جو آسپیکٹس ہیں کہ کچھ لوگ یہاں سے یاترہ کے لیے وہاں جاتے ہیں اور وہاں کولڈ بلڈڈ مرڈر جو ہے ان کا کر دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر تو ہر آواز اٹھنی چاہیے بکاوز اس سے بیسک ہیومن رائٹ ایشو جو اسلامباد ہائی کورٹ کا حملہ جو معاملہ ہے اس میں پاکستان بار کانسل نے جو سٹینس دیا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں میں بڑا کنفیوز ہوں میں بہت کنفیوز ہوں دیکھیں میں پاکستان بار جو ہے نا میں ایک نتیجہ پر پہنچوں کہ پاکستان بار جو وکیلوں کے الیکشنز ہیں یہ کم ہونے چاہیے ہر سال یہ حالت ہے الیکشن میں رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی جو ریپریزنٹیو بارڈیز ہیں اور کبھی ایک بار کا ہو رہا ہے پھر دوسری پھر تیسری پھر جو ریپریزنٹیو بارڈیز ہیں نا وہ بقاعدہ ہوسٹیج ہو جاتی ہیں ڈیمانڈز کے اوپر کہ یہ کرو ورنہ ہم یہ نہیں کریں گے اگر آپ یہ الیکشن سارے کے سارے پائنٹ پائنٹ سال کے لیے چار چار سال کے لیے کے بعد ہونا ہر سال الیکشن نہ ہو رہا ہو تو میرا خیال میں آپ کی بہت سی ڈیمانڈز جانا وہ کلیر بھی ہو جائیں گی اور دوسری بات یہ کہ اگر لائسنس دینے کا پروسس جو ہے وہ پیور میرٹس پر ہو جائے تو بہت سارے مجھے ایک دکی بات ہے ڈاکٹر باسٹ صاحب فوت ہو گئے پرسو بڑے سینے قانون دانتے اب ڈاکٹر باسٹ صاحب سے آپ اگری کر سکتے ہیں ان سے ڈسگری کر سکتے ہیں کوئی کسی بھی قانون دانت سے اگری ڈسگری کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے اس ملک میں جو ججز ہیں اس وقت ان کو بھی پڑھایا انہوں نے وقلہ کو پڑھایا میں کہتا ہوں یار آپ اپنی عدالتوں میں ایک منٹ کا تو خاموشی کر لیتے ہیں ان کے عزاز میں ایک فاتحہ تو پڑھ لیتے ہیں ہم اپنے سینئرز کو فاتحہ پڑھ تو آنر کر سکتے ہیں نا اللہ کا نام لے کے تو آنر کر ہمیں چھوٹی نہیں کر رہا ہمیں چھوٹی نہ لیں چھوٹی نہ لیں فاتحہ پڑھ لیں کوٹ میں ریٹر فاتحہ پڑھوا دے یعنی اس سے بھی یہ پتا چلتا کہ ہم اپنے سینئر وقلہ کی یا بار کے جو سینئر میمبرز ہیں ان کی ہم دل سے کتنی عزت کرتے ہیں اور یہ ہونا چاہیے ہماری قدریں کامپرمائز ہو رہی ہیں بخاری صاحب ہماری ساری نیشن ویلیوز جو ہیں ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اور سوشل ویلیوز کا بھی ہو رہا ہے اس سے بڑی ڈیکلائن کیا ہے اس سے بڑی ڈیکلائن کیا ہے کہ ایک بچی جو ہے جس نے مجھے بھی ہمارے ڈیکٹر پروگرام نے بتایا کہ جی وہ پوری دنیا میں اس نے اے سی سی اے میں ٹاپ کیا نمبر وان ہے یہ ایک بچی اس بچی کا مجھے سوشل میڈیا پہ کوئی زیادہ نظر نہیں آرہا لیکن دو اور بچیوں کا نظر آرہا ہے جو ٹاپ کیا جاری ہیں یعنی آفرین ہے لوگوں کے اوپر بھی میں نے سنا ہے ایک ٹک ٹاک تیرے بارے میں بھی بندی ہے میرے بارے میں تو ہر بڑے آدمی کے بارے میں بنتی ہے بخاری صاحب آپ بھی بڑے ہوں گے آپ کے بارے بھی بڑے ہوں گے میں تو بڑا ہونے نہیں ہوں میں تو فکر نہ کریں جیترہ ہونے تھا ہو گیا آپ کے پر کوئی ٹک ٹاک نہیں پھانی اس سے بڑا نہیں ہو رہا پروپلم یہ ہے مگر یار یہ کوئی اچھا نظر ہے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ دیکھیں جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہر چینل کو چاہیے اس بچی میں پروگرام کریں ہر اخبار کو چاہیے اس کے پر سپلیمنٹ چھاپیں پوری دنیا میں وان آئیے اور یہ اونر ہے پاکستان کی نہیں ہے آپ مولے میں وان نہیں آسکتے ان کو نیشنل ہیروز کی طرح سے نہیں نیشنل ہیروز ان کو ستارہ پسالت ملنا چاہیے ان کو پرائیڈ پرفارمنس ملنا چاہیے ان بچوں کو میں تو گورنمنٹ کو کہوں گا اس بچی کو پرائیڈ پرفارمنس سے ایک واقعہ ہم نے دیکھا تھا ارفہ کریم والا اگر آپ کو یاد ہے ارفہ کریم اس لیے اونر ہو گی تھی بخاری صاحب محضت کے ساتھ بل گیٹس نے اس کو اکنالج کر لیا تھا ہمارا ہمارا پرابلم ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی واشنگٹن پوست یا نیو یورک ٹائمز کسی کی عزت کرے گا تو پورا ملک اس کی عزت کرنا شروع ہو جائے گا پورا میڈیا اس کی عزت کرنا شروع ہو جائے گا یہ بھی بہت تکلیف سے بات ہے کہ ہم اپنے ٹیلنٹ کو خود ریگرائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے دوسرے کریں گے بلکہ انتظار کرتے ہیں کہ باہر سے کوئی اکنالجمنٹ آئے تو پھر اس کو اٹھا لیں میں ایک بات کہنا نہیں چاہتا پولیٹیکلی آج کل کے حالات میں پولیٹیکلی انکریکٹ ہے لیکن آپ دیکھیں ہم اپنے نو بیل لوریٹس کو بھی نہیں آنر کر سکتے یہ ہمارا یعنی آپ سمجھے اتنا بڑا کہت و رجال ہے ویری انفرچنیٹ اگین آسکر جو لے رہا اس کو بھی نہیں ہم آنر کر رہے اس کے اوپر بھی چاند ماری شروع ہی بھی ہے کمہال نہیں ہے یار کہ کوئی اوارڈ رہنے نہیں دینا جو ہم نے لے لیا اس کے اوپر تم نے ہماری برائی نہیں کرنی میرے خیال سے ان چیزوں کو نیشنل ایسٹس کے طور پر ٹریٹ کیا جانا چاہیے اس کو انڈیوزیل کے ساتھ اٹیج کر کے اس کی توہین نہیں کرنی چاہیے بغیری صاحب بغیری صاحب شکریہ بہر میک فور بینگ ہر ٹوڈے ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اپنے لوگوں کو عزت دیتے ہیں تو ہم اپنی عزت بڑھا رہے ہوتے ہیں اس بات کا سوچے گا اور خاص طرح جو بچوں کو ہم جب ان کو عزت دے رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے آنے والی نسلوں کا قد بڑھا رہے ہوتے ہیں سوچنے کی بات ہے انٹی در نیکس ٹائم اللہ حافظ